دوستو اگر پوچھا جائے کہ مغل سامراجم میں ہندوستان کا سب سے فلنے فولنے والا سب سے اوبجو اور سب سے امیر پرانت کون سا تھا تو وہ تھا بنگال جس میں آج کے بنگلہ دیس بیہار اور اوڑی شاہ راجے سامل تھے اس پرانت کی ساری سکتیاں بنگال کے نواب کے ہاتھوں میں ہوتی تھی وہی آنکھیں کرتا دھرتا تھے مغل کال سے ہی بنگال اپنے پرسید کپڑوں ریشم اور نمک کے لیے خوب جانا جاتا تھا ان سب چیز کا یوروپ تک نریات کیا جاتا تھا شاید اس لیے ہی انگریجوں نے سب سے پہلے یہیں اپنی دھونس جمانے کے لیے ساری سکتیاں لگا دی تھی پھر کیا ہونا تھا دیکھتے ہی دیکھتے پورے بھارت میں مغل سامراجی کی جگہ انگریجوں نے لے لی اور اس کی شروعات ہوئی ایک ید سے جسے پلاسی کی جنگ کہا گیا آخر اس ید میں کیا ہوا تھا نمسکار دوستو میں ہوں سورے سانچوری ہسٹری ٹیلویزن کی کلم سے بیان کروں گا وہ منجر جس میں انگریجوں نے ید کے میدان میں اپنی پہلی جیت درج کی بریٹیس اسٹر انڈیا کمپنی نے سولہ سو نبے کے دسک میں کلکتہ میں اپنی نیو رکھی یہاں ویپار کی اند سمبھاوناوں کو دیکھ کر وہ یہاں اپنا ویپار بڑھانے لگے اس کے لیے بریٹیس کمپنی مغل سامراجی کو بنگال میں ست انتر ویپار کرنے کی انومتی کے بدلے پرتیورس ماتر تین ہزار روپے یعنی تین سو پچاس پاؤنڈ دیتی تھی جبکہ اس سمیں بنگال سے ہونے والی کمپنی کا کل نریات پرتیورس لگ بگ پچاس ہزار پاؤنڈ سے بھی عدیق کا تھا اب آخر ایسا کب تک چلتا بنگال کے نواب اور کمپنی کے بیچ تانہ تانی دن بہ دن بڑھنے لگی اور انگریج یہی تک نہیں رکے انہوں نے نواب کا اپمان کرنے کی بھی کوئی قصر نہیں چھوڑی فرانسیسیوں کی طرح ہی انگریجوں نے کبھی بھی نواب کے پرتی سمان کی بھاونہ نہیں رکھی اور نہ ہی انگریجوں نے نواب کے راجہ بی شیخ کے سمیں انہیں کوئی قیمتی افوہار دیئے اور ایک انگریجی لیخک نے تو یہاں تک لکھا کہ ایک بار تو انگریجوں نے بنگال کے نواب کو اپنے ہی پرانت میں ان کی قاسم بجار کی فیکٹری دکھانے سے انکار کر دیا اس سمیں تک انگریجی اور فرانسیسی ویپاریوں کے کمپیٹیشن کے قرن اپنی اپنی بستیوں کی گہرہ بندی کر کے اس کے بھی تر اپنا کاروبار چلاتے تھے نواب نے ان دونوں کو ہی ایسا کرنے سے سکت مانا کیا اس میں فرانسیسی تو مان گئے لیکن انگریجوں نے اس پر کوئی دھیان نہیں دیا بلکہ انہوں نے تو کلکتہ کے قلعے کی مرمت اور اس کے چار اور ایک خائی کھودنے کا کام جاری رکھا نواب نے پھر منا کیا اور کہا کہ تم ویپاری ہو تمہیں قلعے کی کیا عوشتہ ہے میری سرکسہ میں رہتے ہوئے تمہیں کسی بھی شترو کا بھے نہیں ہونا چاہیے اس پر انگریجی ادھکاری نے جباب دیا یہ کھائی بھر دی جائے گی پرنتو مسلمانوں کے سیروں سے یہ سنتے ہی نواب نے ترنت ہی انگریجوں کو اس کی سجا دینے کی ٹھانی اور چار جون کو نواب نے انگریجوں کی کاسیم بجار کی کوٹھی پر حملہ کر اسے قبضہ لیا پھر پانچ جون کو کلکتہ پر آکرمن کرنے کے لیے چل پڑے سولہ جون کو وہاں پہنچ کر آکرمن کر دیا تین دن بعد تک زیادہ تر انگریج جہاج میں بیٹھ کر بھاگ گئے بیس جون کو نواب نے کیلے پر ادھکار کر لیا اس نے کلکتہ کا نام بھی بدل کر علی نگر رکھ دیا اور پھر یہاں پر ہوئی کال کوٹری کی گھٹنا جس نے پلاسی کی جنگ کی نیو رکھی کہا جاتا ہے کہ ایک سو چھالیس انگریج قیادیوں کو نواب نے اٹھارہ فیٹ لمبی اور چودہ فیٹ چوڑی ایک چھوٹی سی اندھیری کوٹری میں بیس جون سترہ سو چھپن کی رات کو بند کرا دیا گیا جون کی گرمی کے کارن اکیس جون سترہ سو چھپن کی صبح تک ان میں سے ایک سو تیویس لوگ دم گھٹنے سے مارے گئے اور کےول تیویس لوگ ہی بچے جنہیں نواب نے چھوڑ دیا اس کٹنا کو انگریج ادھکاریوں نے لندن میں بہت بڑا چڑھا کر بتایا حالانکہ آج کے اتھیاسکار اس کٹنا کو نہیں مانتے ہیں بعد میں کمپنی نے سترہ سو ستاون میں رابرٹ کلائیو کو بنگال گورنر نکت کر کے بھارت بھیجا پھر سترہ سو ستاون میں انگریجوں اور نواب سراجو دولہ کے بیچ ایک علی نگر کی صندی ہوتی ہے جس کی شرطوں کو نہیں تو نواب نے مانا اور نہیں انگریجوں نے بلکہ اب انگریج دھوکے سے نواب سراجو دولہ کو گدی سے ہٹانے کی ساجیس کرنے لگے جس میں انگریجوں کا ساتھ دیا میر جعفر نے جو سراجو دولہ کا ہی سینہ پتی تھا اس کے بعد دن آتا ہے تی بیس جون سترہ سو ستاون کا رابرٹ کلائیو اپنی وشال سینہ لے کر بینہ بتائے ہی پلاسی کے میدان میں آ جاتا ہے پلاسی مرشید آباد کے دکشن میں بائیس میل کی دوری پر ایک گام تھا پھر نواب سراجو دولہ بھی اپنی سینہ سعید کلائیو کا مقابلہ کرنے کے لئے نکل پڑا سراجو دولہ کی سینہ میں پچاس ہزار سینک تھے لیکن ان کے سامنے انگریج سینہ میں کیول نو سو پچاس یوروپیے پداپی سو یوروپیے توپچی اور پچاس ناویک اور اکیس سو بھارتی سینک تھے نواب سراجو دولہ اپنی بڑی سینہ کے سامنے چھوٹی سی انگریجی سینہ کو دیکھ کر بہت خوش ہوا پر اسے کیا پتا تھا جو سینہ اس کی پیچھے کھڑی ہے وہ اصل میں اس کے سامنے ہے بس وقت اتنا تھا کہ یودھ شروع ہوتے ہی وہ آگے اور پیچھے دونوں جو گست سے مات خانے والا ہے نواب نے اپنی سب سے آگے والی ٹکڑی کا نیترتہ اور میرم دان اور موہن لال کو دیا فرانسیزی بھی انگریجوں کے خلاف لڑ رہے تھے یودھ کی شروعات میں ہی اس ٹکڑی نے بہت دمخم دکھایا اور لگاتار انگریجوں کا صفایہ کیا اس سے ڈر کر ایک بار تو روبرٹ کلائیو کو بھی جھاڑیوں کے پیچھے چھپنا پڑا پر بعد میں انگریجوں نے فرانسیزیوں کو پرست کر دیا اور میرم خان بھی لڑتا لڑتا مارا گیا اب سیراج الدولہ کی سینہ کی مجبوط کڑی ٹوٹ چکی تھی سینہ کا منوبل بھی ٹوٹنے لگا تھا سیراج الدولہ کی پوری سینہ اب اس کے سینہ پتی میر جعفر پر آثرت تھی اچانک سیراج الدولہ نے دیکھا کہ ان کی عدی خان سینہ جس کا دائنہ بھاگ درلب رائے اور بایاں بھاگ میر جعفر سنبھال رہے تھے وہ انگریجوں سے ملے ہوئے ہیں نواب صاحب طورت سمجھ گئے کہ اس کے ساتھ بہت بڑا دھوکہ ہوا ہے حالانکہ میر جعفر پہلے بھی سیراج الدولہ کے خلاف ساڑی انتر کر چکا تھا پر پھر بھی اس کو سینہ کی اتنی بڑی جمہ داری دی گئی یہ سیراج الدولہ کی سب سے بڑی بھول تھی میرم دان کی مات کے بعد سیراج الدولہ سست پڑھ گیا اس کے بعد بھی فرانسیسی توپچی تھے جنہوں نے شروع شروع میں تو بہت گولہ باری کی لیکن بعد میں شاید انہیں بھی سیراج الدولہ کی سمرتن پر سکھ ہونے لگا اس بیچ انگریجی سینہ کے گنے چونے سینک اور توپچی پلاسی کے میدان میں ترہیمام مچا رہے تھے نواب کی توپیں بہت بھاری تھی انہوں نے میدان میں یہاں واہ لے جانا بہت مشکل تھا اور ادھر بھارتی بندوقوں کی مارک شمتہ بھی اتنی اچھی نہیں تھی لیکن انگریجوں کی ہلکی پھلکی توپیں اور دور دور تک مار کرنے والی بندوق کے لگاتار سیراج الدولہ کی سینہ کو پیچھے دھکیل دی تھی ان سب کے علاوہ نواب نے سینہ میں ہاتھیوں کا استعمال بھی اسے لگاتار ہار کی طرف دھکیلتے جا رہا تھا ہاتھی کی انچائی پر بیٹھا سینک جب تک کچھ کر پاتا انگریجی سینک اسے دور سے بندوق سے مار گراتے اب سیراج الدولہ کی بڑی سینہ ہی اس کی دشمن بن گئی تھی وہ لوگ آپس میں ہی ایک دوسرے سے ٹکراتے جب تک تو انگریجی سینہ کا گولہ انہیں دھوست کر دیتا نواب کے گھڑ سوار بھی انگریجوں کے ٹریڈ کیے ہوئے پیدل سینکوں کے سامنے بلکل نکم میں ثابت ہوئے اور ادھر سیراج الدولہ نے بھی من ہمن اپنی ہار سویکار کر لی سیراج الدولہ ایک بہت اے یوگ یہ یودہ ثابت ہوا اس نے ہارتی ہوئے سینہ کا منوبل بڑھا کر انہیں اتسائید کرنے کے بجائے وہاں سے بھاگنا ہی صحیح سمجھا جانکاروں کے مطابق پلاسی کے میدان میں سیراج الدولہ کی ایسی استطی کیول اور کیول سیراج الدولہ کی ناکام نڑنیتی کے قارن ہوئی تھی کیونکہ سیراج الدولہ کو میدان کی استطی کا اچھی طرح پتا تھا اگر وہ یودہ شروع ہونے سے پہلے ہی فرانسیسی توپچیوں کو انچے استان پر بیٹھا کر وہاں سے گولی باری کر کے انگریجوں پر بہت اچھا دباؤ ڈال سکتے تھے لیکن فرانسیسی توپچیوں کو صحیح رنگیتی نا جانے کے وجہ سے کچھ سمیں بعد یودہ کا میدان چھوڑ کر بھاگ گئے اب سیراج الدولہ کو بھاگنے کے علاوہ کچھ بھی سوجا تو وہ بھی اپنی جان بچانا انگریجوں کے گولوں کے بیٹھ سے بچ کر وہاں سے بھاگ نکلا پر شاید یہ بھی اتنا آسان نہیں تھا وہ راج میل کے پاس جاتے پکڑا گیا پیچھے سینہ نے سرنڈر کر دیا دو جولائی 1757 اسوی کو سیراج الدولہ کو مرشید آباد بھیج دیا گیا وہاں پر میر جعفر کے بیٹے میرن نے محمد بیک سے اس کا قتل کروا دیا چوبیس جون کو میر جعفر مرشید آباد پہنچا اور پانچ دن بعد انتیس جون 1757 کو روبرٹ کلائیو نے وہاں پہنچ کر اسے بنگال بیہار اور اوڑی شاہ کا نواب غصد کر دیا میر جعفر نے پہلے سے ہی ہوئے سمجھوتے کہ انسار انگریجوں کو سنتوست کرنے کے لیے بنگال کے چوبیس پرگنا یعنی چوبیس گاؤں کے سموں کی جمعہ داری دے دی علانکہ میر جعفر بھی انگریجوں کی منصہ کو سنتوست کرنے میں ایسا فل رہا اس لیے اسے انگریجوں دورہ سینہسن سے ہٹا کر اس کے داماد میر قاسم کو بیٹھا دیا تو دوستو آج کے لیے بس اتنا ہی ملتے ہیں کسی اگلے ویڈیو میں تب تک کے لیے دھنیواد